وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین کرام پروگرام یاد الہی میں روزان عظیم حسنیوں کے تذکارے پاک کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو راہنمائی حاصل ہوتی ہے آج عالم تصوف عالم طریقت اور عالم شریعت کے ایک عظیم پیشوا حضرت خواجہ شاہ نظام الدین اور انعبادی علیہ الرحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے اس سے پہلے کتاب و شیفا سے چند ایک وظائف کان اور دانت کے درد اور دیگر مسائل کے حوالے سے اور ای این ٹی سپیچلسٹ عام دور پر ناک کان گلے کا علاج کرتے ہیں اور دانتوں کے لیے پھر علیہ دا سے ڈینٹیسٹ ہوتے ہیں تو بالکل علاج بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کروائیے اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج جو ہے کان میں شور ہو یا مختلف آوازیں آئیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے قوت سماعت میں کمزوری کی وجہ سے یا کوئی چوٹ لگی یا کہیں گر پڑے تو کان سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں شور محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شور ہو رہا مختلف آوازیں آتی ہیں اس حوالے سے جب کان میں شور اور گھنٹی وغیرہ کے بجنے کی آوازیں آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپہ مبارکہ کا تصور کریں آپ کیسے تصور کریں اس کے لئے آپ قرآن مجھر فرقان حمید کی آیات بینات وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا اسے طرح دیگر آیات بینات اور خصوصاً وہ آحادیث مبارکہ جو سنان ترمزی میں بھی ہیں شمائل ترمزی میں بھی ہیں اور دیگر سیرت کی کتوب میں بھی مختصران اردو میں بھی چیزیں موجود ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپہ مقدس آپ کا چہرہ مبارکہ کیسا تھا آپ کا جسم مقدس کیسا تھا وہ ساری جو شمائل ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکے وہ پڑھیں اور ان کو تصور میں لائیں کہ بس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں میرے سامنے آپ کا چہرہ مبارکہ ہے میں آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر تین بار درود پاک پڑھیں یعنی تصور کرنے کے بعد درود پاک تین مرتبہ پڑھ کر یہ کہیں ذکر اللہ بخیر من ذکرانی ذکر اللہ بخیر من ذکرانی کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا اور جو سب جو میں ذکر کرتا ہوں میں سب سے بہتر ذکر ہے اسی طرح کان میں اگر کوئی چیز داخل ہو جائے تو بالکل آپ سپیشلسٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ اس کو نکالنے کا بھی انتظام کریں اور اس وقت یہ پڑھیں ظاہری بات ہے تھوڑے دیر لگے کہ ہسپیٹل میں پہنچتے ہوئے یا کلینک پہ پہنچتے ہوئے تو آپ پڑھتے جائیے یا بچے کے کان میں داخل ہو جاتی کوئی چیز وہ کھیلتے ہوئے کچھ کان میں ڈال لیتے ہیں تو خود سے گوشش نہ کیجئے یہ پڑھتے رہیں پڑھتے جائیں یا بچہ اگر پڑھ سکتا وہ پڑھے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں یہ کان میں کوئی چیز چلی جائے تو اس کا روحانی علاج یا علی یا عظیم میں ریپیٹ کر رہا ہوں یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علیم یا حلیم اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ چار اسمائے مبارکہ ہیں یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم انشاءاللہ بکسرت پڑھنے سے بہت جلد پریشانی سے چھٹکارہ حاصل ہوگا اسی طرح کان اور دانت میں درد بازگات ہوتا ہے اور بہت شدید درد ہوتا ہے ناقابل برداشت ہوتا ہے تو کان اور دانت کے درد سے نجات کی دعا یہ ہے جو مصنف ابن ابی شعیبہ میں یہ حدیث مبارکہ ہی کی کتاب ہے اس میں ابن ابی شعیبہ انہوں نے ہی اس کو نقل کیا سیدونا علی المرتضاء روان اللہ وجل کریم سے منقول ہے کہ جو شخص چھینک آتے وقت یعنی جب بھی چھینک آئے پڑھے الحمدللہ رب العالمین علا کل حال ما کانا الحمدللہ رب العالمین علا کل حال ما کانا یہ چھینک آتے وقت جو شخص بھی پڑھے گا اور اس کے کہنے کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ اس کے کان اور دانتوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا اور یہ تو ایسا کلمہ تحمید ہے اور شکرانے کا کلمہ کہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے اللہ کا شکر ہما وقت ادا کرنا چاہیے زبان کے ساتھ بھی اپنے قول اپنے فعل کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ بھی الحمدللہ رب العالمین علا کل حال ما کانا انشاءاللہ جو یہ چھینک آتے وقت خاص اور پڑھنے کا معمول بنائے گا کبھی اس کے کان میں داند میں اس طرح شدید درد نہیں ہوگا تو یہ چند ایک چیزیں ہیں اس کے ساتھ میں وہ آنکھوں کے درد کی حوالے سے بھی جو احدیث مبارکہ میں اور پھر دیگر کتب میں ملتا ہے ہمیں فقہہ نے بھی اس پہ لکھا علماء نے بھی لکھا کہ اگر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو محبت کے ساتھ انگوٹھیں جو ہیں ان کو چوما جائے اور آنکھوں پر لگا لیا جائے تو پھر آنکھیں جو ہیں یہ کبھی نہیں دکھیں گی تو یہ چند ایک وظائف تھے روحانی معمولات تھے کان کے حوالے سے داند کے حوالے سے اور آنکھوں کے حوالے سے میں نے آپ کے گوشت وزار کر دیئے آپ کو ضرورت ہے ضرور آپ اس پر عمل کیجئے اور کرنا بھی چاہیے ہم اگر بحثیت مسلمان اپنے تمام معمولات ظاہری بھی اپنے معمولات جتنے بھی ہیں کھانا پینا لباس اٹھنا بیٹھنا سونا جگنا حتیٰ کہ نکاح طلاق عبادات معاملات اخلاقیات معاشیات سیاسیات اقتصادیات سب کچھ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں تو پھر دیکھئے امت مسلمہ کیسے حوج کمال سربلندیاں اور ترقییاں پاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی آیات بجینات کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ جو قرآن پاک کو یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے لیکن جو اس پر عمل کرتا ہے فقد فازہ فوزن عزیمہ وہ سب سے بڑی کامیابی پا لیتا ہے فلاح پا لیتا ہے اور اسی طرح سہی مسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ جو بھی قوم چونکہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے سب ہی دین منسوخ ہیں سب ہی کتابیں وہ منسوخ ہیں قرآن مجید فرقان حمید ناسخ ہے دین اسلام ناسخ ہے یعنی اسی پر عمل ہوگا اور امت مسلم آخری امت ہے قرآن آخری کتاب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہیں تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہی کی پیروی ہوگی کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے خود فرمایا پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمام انسانیت کے لئے تم سب کے لئے مبوس کیا گیا ہوں قل یا یوہ الناس انی ارسلتو الیکم جمیعا اے بنین و انسان میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو یوں اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہی نجات ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا صحیح مسلم میں موجود کہ جو قوم اپنے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے وہ تباہ و برواد ہو جاتی ہے آج ہم مسلمانوں کی ہر ہر شعبے میں چاہے وہ ہمارا کاروباری شعبہ ہو اقتصادیات معاشیات ایکنومکس ایکنومکل کنڈیشن ہو سیچویشن ہو چاہے وہ ہماری پولیٹیکل سیچویشن ہو چاہے وہ ہماری ایتھیکل سیچویشن ہو ہماری اخلاقیات ہو معاملات ہو عبادات ہو گھریلو معاملات ہو انفرادی معاملات ہو انجتماعی معاملات ہو تمام معاملات میں حقیقت یہی ہے کہ ہم اسلام کی تعالیمات سے اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت حیثانہ سے کوسوں دور جا چکے ہیں جس وجہ سے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن چکی ہے اسلام کبھی مغلوب نہیں ہونے والا اسلام غالب ہی ہے ہاں مسلمان اپنے عمال کے سبب بعض اوقات مغلوب ہو جاتے ہیں بس اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ان معروضات پر ان معاملات پر قرآن و سنت کی تعالیمات پر زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی دنیاوی مقصد کے لئے نہیں ریاکاری کے لئے نہیں صرف اللہ اور اس کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لئے ان تمام چیزوں پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ یہ معاملات خود کیجئے اپنے عزہ خریبا دو صاحباب رشتہ داروں امت مسلمہ پڑوسیوں تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ اور نجات کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مجھے ہم سب کو آسانی آتا فرمائے آسانی آ بانٹنے والا بنا دے آمین جی ناظرین حضرت شاہ نظام الدین اور انگابادی علیہ الرحمہ آپ عالم دین بھی ہیں آپ کی شخصیت کے کئی پہلوں ہیں اور درویش بھی ہیں اللہ کے ولی بھی ہیں فقیح بھی ہیں مفسر بھی ہیں محدیس بھی ہیں مفتی بھی ہیں اور یہ سارے آپ کی شخصیت کے پہلوں ہیں یہ ان پہلوں پر ہی ان پہلوں میں سے ایک ایک پہلوں پر ہی اگر قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کی جائے تو وقت کم پڑھ سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ مقامات عطا فرمائے ہیں یہ بزرگی عطا فرمائی ہیں یہ ان کے تذکیرے بہت طویل ہیں مختصراً میں ارز کرتا جاؤں گا علماء ربانی ہوں علماء حق ہوں یعنی جنہوں نے علم دنیا کی خاطر حاصل نہ کیا ہو جنہوں نے علم اللہ کی رضا کی خاطر حاصل کیا ہو جن کا مقصد اور مطمئے نظر یہ ہو کہ یہ علم اللہ کی مخلوق تک میں اس لیے پہنچاؤں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اس کو اس سے فائدہ ہو جائے جب اس کو فائدہ ہوگا تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں بھی میری بی بکشش کا ذریعہ بن جائے تو اگر تو ایسا معاملہ ہے تو پھر ایسے اور پھر وہ علماء جو حق اور سچ بات کرتے ہیں کسی مسلحت کو آڑے نہیں آنے دیتے اور احسن انداز کے ساتھ اللہ کا جو پیغام ہے اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ عمد مسلمہ تک پہنچاتے ہیں ان میں یہ عظیم ہستی بھی شامی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے ہی علماء حق کے لیے فرمایا کہ کہ بے شک جو علماء حق ہیں وہی حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہیں اس کا کیا معنی حالانکہ ہر بندہ مومن اللہ کا تقوی اور خشیت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تقوی خشیت اختیار کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بے علم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کما حق پہچان نہیں سکتا یہ بھی مومنین کو مسلمانوں کو علم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک ہے وہ معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا اس کے کوئی برابر نہیں تو یہ چیزیں علم میں آتی گئیں تو بندہ مومن کا ایمان مزید پختہ ہوتا گیا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی شفات کیا ہیں اور ان کی تفصیل کیا علماء اس کے بارے میں کما حق کو جانتے ہیں تو جتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات کے بارے میں لوگوں کو علم ہوتا جاتا ہے اتنا وہ اللہ کی ذات سے زیادہ قریب بھی ہوتے جاتے ہیں زیادہ ڈرتے بھی جاتے ہیں خشیت اور تقوی بھی اختیار کرتے جاتے ہیں تو چونکہ علماء حق کی میں بات کر رہا ہوں علماء سوہ کی نہیں بات کر رہا کہ جو علم کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں دنیاوی جاہو منصب کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دینِ اسلام اور دینِ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو استعمال کر رہا تھے ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو علماء حق ہیں جن کے بارے میں یہ بھی فرمایا کونو ربانیین اے اللہ کے بندو تم اللہ والے بن جاؤ ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اور پھر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بھی محضرین نے لکھا کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات خاص طور پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمارا جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اللہ والے ہیں وہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں اللہ سے لو لگانے والے ہیں تم بھی انہی کی طرح بن جاؤ اور پھر اسی کی زمن میں یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی بھی شان ہے یہ علماء حق کی بھی شان ہے یہ علیاء کاملین کی بھی شان ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی تو ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ان جو اللہ والے ہیں جو ربانیین ہیں انہی کے پیروکار بن جائیں ان جیسے بن جائیں ان کی تعالیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں اور پھر جو علماء اللہ سے ڈرتے ہیں حقیقت یہ ہے پھر وہ کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کرتے کوئی غلط معاملہ نہیں کرتے اور حتیٰ کہ وہ علماء حق لوگوں کو بھی ہمیشہ صحیح اور حقیقی جو اسلام کی تعالیمات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان علماء حق کے قریب گرد گرد لوگ جو ہیں بڑی محبت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کی بات کو سنتے بھی ہیں عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں انہی میں حضرت شاہ نظام الدین ورنگ آبادی علیہ رحمہ بھی ہیں پھر علم کی شان تو یہ یہ علماء کی شان ہے اللہ فرماتا کیا علم والے اور جاہل یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں اسے درہا کہیں اللہ فرماتا ایمان والوں کو اللہ فرما رہا میں ان کے درجات بلند فرما دیتا ہوں درجات ان کے بلند فرما دوں گا اور فرمایے جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حدیث مبارکہ کا ذکر کیا جائے تو فرمایا گیا کہ ایک عالم کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کہ میری فضیلت تمہارے عدنہ پر کیسی شان اور پھر ایک ہزار عابد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک عالم جو ہے اس کی فضیلت زیادہ یعنی ہزار لوگ ہوں جو عبادت کر رہے ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں جو عالم حق ہے وہ ان ہزار عابدوں سے بڑھ کر ہے اسی طرح حدیث مبارکہ میں موجود ہیں جو علماء حق ہیں جو علم دین کے راستے پر چلنے والے ہیں سمندر میں موجود مچھلیاں ان کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں کائنات کی تمام مخلوقات ان کے لئے استغفار کر رہی ہوتی ہیں تو یہ وہ ہستیاں ہیں شاہ نظام الدین اور رنگبادی علیہ رحمہ جو ان آیات و جینات اور حدیث مبارکہ کے بھی مصداق ہیں اور پھر اولیاء کاملین صالحین کا ذکر کیا جائے آیات بجینات قرآن مجفر قرآن حمید کی واضح ہیں اللہ انہا علیاء اللہ لا خوفن علیہم و لاہم یحزنون اللہ انہا منو و کانو یتقون لہم البشرہ فی الحیات دنیا و فی الاخرہ پھر ان کے وسال کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ نفس مطمئنہ والی حسنیوں کو چونکہ بندہ مومن ہے یا اگر تمام انسانوں کی بات کر لیں تو جنہوں نے اسلام سے بالکل مو موڑا وہ نفس جو امارہ ہے اس کا شکار ہوئے یعنی جو سب سے برائی پر عمادہ کرنے والا نفس ہے جو شیطان جس طرح عامال خوبصورت اور مزین کر کے دکھاتا ہے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات بندہ مومن اگر وہ برائیوں میں یوں ڈوب چکا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ اس کا بھی نفس نفس امارہ ہے جو اس کو برائیوں پر گامزن رکھتا ہے نیکی کی طرف آنے کی دعوت ہی نہیں دیتا ہاں یہ ایک نفس ہو گیا جو سب سے برا جو برائی ہی کی جانب لے کر جاتا ہے دوسرا نفس لفواما جو ملامت کرنے والا یہ قرآن مجیفر اگر حمید میں بھی ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے میں انہیں کا خلاصہ ارز کر رہا ہوں نفس لفواما وہ نفس ہے کہ جو ملامت کرتا ہے بندہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے بحثیت انسان خطا ہو جاتی ہے تو ضمیر جسے ہم کہتے ہیں کہ ضمیر میرا ملامت کر رہا ہے یہ نفس لفواما ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیا کر بیٹھا پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے رجوع کرتا ہے گرگڑاتا ہے التجائیں کرتا ہے روتا ہے اور پھر جب اسے تسکین اور اتمنان حاصل ہوتا ہے اگرچہ درمیان میں نفس راضیہ بھی ہیں مرضیہ بھی ہیں تو پھر آخر میں یعنی اللہ کی رضا پر راضیہ ہو جاتا ہے نفس راضیہ پا لیتا ہے اللہ اس پر راضیہ ہو جاتا ہے نفس مرضیہ پا لیتا ہے اور جب بالکل م物مین ہو جاتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب کا پیکر بن جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا خبردار سن لو جان لو دلوں کا اتمنان دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد میں ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ پا لیتا ہے اتمنان والا نفس بن جاتا ہے پھر اسے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اللہ پر اسے کامل بھروسہ ہوتا ہے اس بھروسے کی بنیاد پر وہ ہمہتن اللہ کی یاد میں محب اور مشغول رہتا ہے اللہ کرتا ہے اس پر مصیبتوں کے پہاڑ بھی آ جائیں تو پریشان نہیں ہوتا اسے پتہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں یہ بدل یہ چٹل جائیں گی دن بدل جائیں گے یہ دن ہی اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تو بس پھر وہ نفس مطمئنہ کا شرف جب پاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے اتمنان والی جان اے نفس مطمئنہ ارجعی الہ رب کی رواضیت مرضی توں اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی ہو اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ آ اور پھر فرماتا ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرے خاص بندوں میں بھی داخل ہو جا اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا یہ عظمتی رفعتی شان سب سے پہلے چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے تو نفوس مطمئنہ ہی ہیں وہ معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں سب سے بڑھ کر ان کی یہ شان پھر صحابہ کرام اہل بیعت کرام مولیاء کرام فقہہائی کرام علماء حق کی یہ شان کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ یوں حاضر ہو جاتے ہیں حضرت شاہ نظام الدین اورنگ عبادی علیہ الرحمہ عالم دین تھے اور بہت بڑے عالم دین فقیح تھے مفتی تھے مسائل لوگوں کو شرعی مسائل بتایا کرتے تھے اور پھر عالم ظاہر کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن سنت حدیث کا ظاہر علم تو حاصل تھا ہی جو تذکیہ باطن جس کو قرآن مجیف رکان حمید میں فرمایا اور جو نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد بھی ہے جہاں اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک نہیں کئی مقامات پر فرمایا کہیں اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةُ وَيُزَكِّيمُ اور آپ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تذکیہ باطن فرماتے ہیں تذکیہ نفس فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوتے تھے قرآن و سنت کی تعلیم بھی پاتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف اور نگاہ مبارکہ جب صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم باطن پائے تذکیہ باطن پا لیا تو یہی تذکیہ باطن اسی کو علم باطن کہا دیتے ہیں علم تصوف مختلف ناموں سے بکار دیتے ہیں اسی کو حدیث مبارکہ میں علم الاحسان بھی فرمایا گیا الاحسان سے تعبیر کیا گیا اور کہ احسان یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور پھر فرمایا اگر تو یہ نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اللہ کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ تو اس تصور میں ہمہ وقت موجود رہ اور خاص طور پر عبادت کے وقت کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں مشاہدہ حق کر رہا ہوں اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں بس حاضر ہوں اور اگر یہ نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی کائنات کی تمام نشانیاں ان پر غور و فکر کر تو یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تو اپنے دل میں بٹھا لے اور یہ یقین اور ایمان پختہ کر لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے بالکل اللہ تو ہمیں ہر لمحہ لحظہ انہو ہوا سمیع البصیر وہ دیکھ رہا ہے ہماری دلوں کے حال بھی جانتا ہے تو یہ علم الاحسان جو ہے اسی کو پھر تصوف اور تذکیعہ باطن مختلف ناموں سے پکارا گیا اولیاء کاملین صالحین کا یہی مقام ہے ان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ ایسے گزرتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کی یاد میں محب بھی ہیں مشہول بھی ہیں مشاہدہ حق میں ہیں اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہے جب اللہ یہ پختہ تصور ہو جائے کم از کم یہ ہو جائے دوسرا معاملہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا کوئی بندہ مومن کوئی ایسا عمل سر انجام دے گا جو اللہ کے احکام کی خلاف عرضی ہو جو گناہ پر مشتمل ہو نہیں تو اس حوالے سے حضرت شاہ نظام الدین اورنگ عبادی علیہ رحمہ آپ خانقہ آپ شاہ کلیم اللہ جہاں عبادی علیہ رحمہ ان کے بیعت بھی ہوئے اور وہ بھی عالم دین سے ان سے پہلے کتب پڑھتے تھے ان سے اسلامی تعالیمات پا رہے تھے قرآن حدیث فقہ اصول فقہ تفسیر اصول تفسیر حدیث اصول حدیث منطق فلسفہ بلاغت دیگر حیات الجبرہ حساب یہ سارے علوم حاصل کر رہے تھے تو حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں عبادی علیہ رحمہ کی جو خانقہ تھی اس میں جس دن سماہ ہوتا تھا محفل سماہ ہوتی تھی اب یہ بھی ذہن میں رکھی ہے یہ جو چشتی نظامی سلسلہ آلیہ ہے اس میں سماہ اور ان بزرگوں کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ آلات کے ساتھ یہ مزہ امیرین کے ساتھ نہیں ہوتا تھا سماہ سے مراد یہ ہوتا تھا کہ کسی بڑے شائر حتی کے علیاء کاملین جو پہلے گزرے ان کے کلام کو پڑھا جاتا تھا اور وہ کلام اللہ کی یاد پر مشتمل ہوتا تھا اس میں حمد ہوتی تھی اس میں نات ہوتی تھی اس میں مناقب ہوتے تھے اس میں آخرت کا تصور ہوتا تھا اس میں علم عبادت محبت کا ذکر ہوتا تھا اللہ کی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس میں نصیحت اموز اشعار ہوا کرتے تھے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا لیکن حکم یہ تھا کیونکہ اس میں محفل سما میں بعض اوقات وجد تاری ہو جاتا تھا لوگوں پر تو عام لوگ جب دیکھتے تو اس پر اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ ادھر گر رہا ہے وہ ادھر گر رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے جیسے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے لدھ مرتضی سوز صدیق دے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوز صدیق دے یعنی یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے وجد تواجد تڑپنا پھڑکنا نصیب فرما دے کہ دلِ مرتضی کا یہ درد تھا سوز صدیق یہی تھا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا علیہ وآلہ مرتضی رضی اللہ عنہ ان عظیم حسنیوں کے جب نماز کا وقت ہوتا حدیث مبارکہ میں موجود ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام اور خصوصاً یہ دو صحابہ اکرام سینوں سے ایسے آوازیں آتیں اللہ کے ذکر اللہ کی یاد کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے جیسے کوئی برتن جو ہے وہ چولے پر دھرا دھرا ہوا ہو اور اس میں پانی یا وہ جو بھی آپ پکا رہے ہیں وہ جوش مار رہا ہو یہ دلِ مرتضی کا درد تھا یہ سوزِ صدیق تھا کہ سینوں میں عشقِ الٰہی کی عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی تھی وہ روشن تھی اور اسی لئے آلہ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی یعنی یہ اللہ اللہ کے عشق کے بارے میں اللہ کی پیرہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تیرے صدقے ہم جہنم کی آگ سے اے عشق و محبت ہم بہت سستے بہت جلد چھوٹ گئے کہ ایسی آگ ہمارے دلوں میں روشن کر دیئے ایسی آگ لگا دیا محبت کی اور عشق کی کہ جہنم کی آگ کو یہ بجھا دے گی اور یہ ایک حدیش مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں جو ایمان کی حرارت اور آگ ہوگی جب وہ پلس و راہ سے گزرے گا تو جہنم بھی کہے گی کہ اے بندہ مومن جلدی گزر جلدی گزر تیری جو محبت اور عشق کی اور ایمان کی حرارت اور آگ ہے یہ میری آگ کو بجھا رہی ہے ماند کر رہی ہے تو بس یہ آگ تھی عشق و محبت کی جو پھر سینہ بسینہ سلسلہ بسلسلہ چلتی ہوائی آپ محفل سما میں تھے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے کوئی باہر سے نہیں آسکتا تھا جنبی کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا اجازت نہیں تھی تو حضرت شاہ نظام دین ورنگ بادی علی رحمہ یہ نوجوان ہیں پڑھنے کی نیت سے وہاں اپنے علاقے سے چلتے ہیں اور شاہ کلیم اللہ جہان آبادی ان کے بارگاہ میں جہان آباد یہاں حاضر ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے سما کا محول ہے اور اندر جانے کی اجازت نہیں کھٹ کھٹاتے ہیں دروازہ تو حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی جو ان کے مرشد گرامی وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو آنے دو یہ ہمارا ہی ہے ویسا اجازت نہیں تھی تو آنے دیا گیا اس کے بعد انہوں نے حضرت شاہ نظام دین ورنگ بادی آپ کی بارگاہ میں رہے علم زاہر پڑھتے رہے اور سارے معاملات دیکھا کرتے ایک دن ایسے ہی کہا ارز کیا کہ مجھے علم باطن جو ہے نا جو خاص علم ہے وہ بھی سکھا دیجئے اور ساتھ پھر ایک ایسا شعر پڑھا جو حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی علی رحمہ کے مرشد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا مدینہ طیبہ میں انہوں نے فرمایا تھا وہاں ملاقات جب ہوئی وہ مدینہ طیبہ میں ان کے مرشد گرامی شاہ کلیم اللہ جہان آبادی علی رحمہ کے رہا کرتے تھے کہ ایک نوجوان نظام الدین نامی تمہارے پاس آئے گا اور وہ یہ شعر پڑھے گا تو بس وہ ہمارا ہی ہے اس کو اپنا بنا لینا وہی موقع آیا انہوں نے شعر پڑھا انہیں بیعت کیا اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں خرقہ خلافت اتا فرمایا اور پھر اورنگ آباد کا علاقہ جو ہے اس سے نوازہ اور وہاں کی ولایت اتا فرمائی حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی علی رحمہ اپنے علاقے میں واپس پلٹے اسلام کی تعلیمات جو ہیں لوگوں تک پہنچائیں بہت سے لوگ ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہوئے لاکھوں کی تعداد میں تو صرف دکھنی جو علاقہ ہے انڈیا کا اس میں آپ کے مریدین اس وقت موجود تھے اس کے علاوہ جو ہیں وہ علاقے وہاں پر تو اس کے سیوا سے زیادہ لوگ آپ کے مریدین مریدین میں شامل ہوئے جو بہت بڑا بظاہر اپنے علم کا اور سنیات سے علم کا ماہر تھا آپ کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ دیکھئے کمال میرا وہ ناریل اور اس کا پانی جو ہے وہ تعمے کے اوپر ڈالتا ہے کچھ منتر وغیرہ پڑتا ہے اپنے حساب سے جو کالا جادو ہو سکتے ہیں ہندووں کی جو بھی تعلیمات ہیں ان میں سے ہو سکتے ہیں تو وہ تعمہ جو ہے سونے میں بدل جاتا ہے اور بڑا اس پر فخر کرتا ہے یہ کونسی بات ہے آپ اسی تعمے کو پکڑتے ہیں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے ہیں وہ سارے کا سارا تعمہ سونہ بن جاتا ہے بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ اب ہم آئے اللہ کے بندے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے اس کے لئے ہر چیز ہی سونہ بن جاتی ہے لیکن ہمارے لئے ہمارا مطمئن نظر یہ سونہ یہ دنیا کے دولت یہ معاملات ہیں ہی نہیں تو وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کرتا ہے آپ کا بیعت بھی ہو جاتا ہے مرید بن جاتا ہے آپ اس کو تصوف اور احسان کے راستے پر چلاتے ہیں کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس میں وہ جو خاص کیفیت ہوتی ہے وہ پیدا نہیں ہوتی مسلمان ہو چکا تو وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے وہ مقام جس کا میں متلاشی تھا وہ خاص حاصل نہیں ہو رہا تو ہمارے مجھے لگتا ہے کہ وہ ناریل کا پانی اور وہ سارا معاملہ ابھی بھی وہ چیزیں تمہارے پاس ہیں تو اس نے عرض کیا جی حضور بلکل اب میں اس کا مطلب ہے اب بی بی تم اللہ پر اس حوالے سے مکمل بھروسہ نہیں کر رہے پھینک دو ان چیزوں کو اللہ پر توقل کرو اللہ پر بھروسہ کرو تو پھر وہ پھینک دیتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہندو جوگی اور سنیاسی تھا جو مسلمان ہوا وہ حضرت شاہ نظام الدین اور انگبادی علی رحمہ کی طرف سے خلافت کا بھی مسئلہ ٹھہرتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان عظیم حسنیوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سر بلندی آتا فرمائے آمین اب سمات فرمائے پروگرام یاد الہی اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ریکلر لسنرز افتخار جوگر ہیں بابا نونہ صاحب ہیں علی عباس احمد صاحب ہیں علی عسین صاحب ہیں پروگرام والا دوسار چک سے آپ کا شکریہ احمد صاحب ہیں دوسار چک سے کہتے ہیں سلام علیکم علیکم بھائی جو علیکم کہتے ہیں نکاح کی صورت نہ بن رہی ہو تو کیا کیا جائے اللہ رب العزت کوئی صورت پیدا فرما دے یا مسبب الاسباب اس کی قصرت کریں خصوصاً اگر رات کوئی شاہ کے بعد پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑھ سکیں بچے بچیوں سبی کے لیے اور اس کے ساتھ صورت الاخلاص قلو اللہ واحد جو ہے اکتالیس مرتبہ روزانہ رات کو پڑھئے عشاء کے بعد ہی اول آخرتہ کے داد میں درود پاک اور نوے دن تک پڑھئے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا ان کے علاوہ ایک اور ہماری لسنر ہیں عابدہ بی بی اور یہ کہتے ہیں سلام علیکم سر جی و علیکم سلام کہتے ہیں اگر خواب میں حج کے لیے نکلے کوئی اور زیارت بھی ہو قابت اللہ اور مدینہ پاک کی اس خواب کا کیا مطلب ہے یہ بہت بابرکت خواب ہیں اس کا اس کی تعبیر یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی قابت اللہ اور مدینہ طیبہ کی زیارت سے آپ کو نوازے گا اور دینی بھلائی آتا فرمایا گا آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ دینی معاملات میں اللہ کو یاد رکھا رکھا کیجئے ان کے علاوہ ہیں نسلین صاحبہ فیصل آباد سے کہتے ہیں سلام علیکم سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتے ہیں جب علیکم سلام اور کہتے ہیں کہ میں روزانہ سنتی ہوں مجھے پیپرز میں کاملیابی کے لیے وصیفہ بتا دیں آپ کے لیے سب بھی سٹوڈنٹس کے لیے سکول کالج یونیورسٹیز مداریس کے طلبہ طالبات سیدنا فتاحن سیدنا فتاحن ہر فرض نماز کے بعد سنتالیس مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں اللہ تعالی دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابیاں تا فرمائے گا ایک اور ہمارے لسنر ہیں نام انہوں نے نہیں لکھا صدرہ شیخ صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم سلام کہا سر جو آپ نے بی جی ایم لگایا وہ فل پلے کر دیں آپ کا پروگرام ہوتا اچھا جی ہم کوشش کریں گے پروگرام کے شروع میں یا آخر میں بعض اوقات ہوتا بھی ہے فل پلے ہوتا ہے آپ مکمل توجہ سے سمات کیا کیجئے اور کوشش کرتے ہیں اس کو آج یا کسی دن مکمل پلے بھی کر دیں سونیا صاحب ایفیس علیہ وآلہ سے کہتے ہیں سلام بھائی کیسے ہیں جی وآلیکم سلام الحمدللہ کہتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کو لمبی زندگی دے آپ سے ہمیں آپ صحیح رہنمائی ہماری کرتے ہیں اور مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لی جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے اس بارے میں کچھ بتا دیں جی میں اجھ کرتا ہوں قرآن مجھے فرقانی حمید جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آداب تلاوت میں سے یہ بھی ہے کہ خوشوہ خوضو کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اب ایسا کوئی معاملہ ہے درمیان میں کھانے پینے کا تو اگر تو وضو ٹوٹتا ہے عام طور پر نہیں ٹوٹتا لیکن اگر ٹوٹ جاتا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر تو وضو کرنا پڑے گا اگر نہیں ٹوٹتا تو پھر کم از کم آپ کلی کر لیجئے تو اس حوالے سے میں دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ بہتر یہی ہے تلاوت کلام پاک جب کر رہے ہیں تو دیگر مشاقل بلکل چھوڑ دیں ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں محمد علی صاحب چھبیس چھک فیصل عباس سے کہتے ہیں سلام جی والے مسلم کہتے ہیں کیا آل ہیں جی الحمدللہ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آمین اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امد مسلمہ کو تین و دنی آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے ہمیش شہزاد صاحب ہیں کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور سلام بھی کہا جی والے مسلم پوری ٹیم کو کہا جی اور کہتے ہیں کہ پریشانی ہیں مجھے دعا فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام امد مسلمہ کی پریشانی ہیں دور فرما دے شہناز صاحب ہیں فیصل عباس سے بچوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پریشان ہیں وظیفہ بتا دیں دعا بھی کر دیں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے سورہ یاسین صبح شام پڑھ کر پانے پر دم کر کے پلائیں جب سوئے ہوں بچے تو اکیس مرتبہ یا شہیدو ان کی پیشانی پکڑ کر ان پر دم کر دیں اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا ماہم صاحب ہیں بیٹے کا رشتہ یہ انہوں نے کہا بیٹے کا رشتہ نہیں مل رہا وظیفہ بتا دیں یہی وظیفہ ہے یا مسبیب الاسباب آپ بھی پڑھیں بیٹا بھی پڑھیں سورہ اخلاص اسے کہیں اکتالیس مرتبہ روزہ نہ پڑھے اور اس کے علاوہ بیس میں پارے کی تیسری آیت ہے غالباً شروع میں ہی امی یجیب المتطرر اذا دعاہو یہ آیت مبارکہ آپ کسرہ سے پڑھیں والدین کے لیے یہ ہے وہ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں کسرہ سے ایک اور لسنر ہیں انہوں نے اپنے شوہر کا اور بچوں کا ذکر کیا شوہر ان سے غالباً انہوں نے طلاق دیا یہ علیدہ ہو چکے ہیں بچے بھی ان کے پاس ہیں تو انہوں نے درودِ تنجینا اور وہ معاملات پڑھیں ہیں تو میں نے ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ اپنے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کیجئے ان کو ساتھ لے جائیے اور اس حوالے سے ان سے بات کیجئے خصوصاً جو نکاح میں بھی شامل تھے دونوں خاندان کے بڑے بیٹھیں چاہے معاملات جیسے بھی ہو چکے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کسے کم از کم مل سکتی ہیں اور اگر طلاق والا معاملہ نہیں ہوا تو بالکل آپس میں صلح ہو سکتی ہے وہ نرازگی وہ معاملات ختم ہو سکتے ہیں اس میں میں یہی ارز کروں گا اللہ کو لازمی یاد رکھیں اللہ نے ہی تمام معاملات بہتر فرمانے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ مشورہ کیجئے ان کو ساتھ لے جائیے اللہ تعالی بہتری فرمائے گا ناظرین و سامعین پروگرام کا وہ ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میزوان محمد لقمان رضا اور ہماری علیم کو اجازت دیجئے اللہ نے کہے باہن